محزیز آمین اکرام اسلام علیکم آج ہم میں کور علمی و عدوی حوالے سے ایک شخصیت کے تعریفی جائزے کے ساتھ تاکہ خدمت میں حاضر ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں مشہور ناول نگار جمیلہ حاشمی کے حوالے سے جو کہ سترہ نومبر انیس سو نکتیس کو گوجرہ میں پیدا ہوئی ان کے والد برکت علی حاشمی ایک تاجر تھے اور ان کی والدہ امرتصر میں گورنمنٹ ہائی سکول میں ایک ہیڈ میسٹرس کے طور پر کام کر رہی تھی جمیلہ حاشمی نے امرتصر سے میٹرک کیا اور انیس سو باون میں افے ایف سی کالج لاہور سے ایم میں انگلیش کیا اور انیس سو سنتالیس کے بعد وہ ساہیوال میں آباد ہو گئی جمیلہ حاشمی اسلامیہ ہائی سکول ساہیوال کی ہیڈ میسٹرس رہی اور انیس سو انسٹھ میں بھاولپور کے سردار احمد اویسی سے انہوں نے شادی کی اور جمیلہ حاشمی کے افثانوی مجموعہ کا اگر ذکر کیا جائے تو آب بیٹی جگ بیٹی کے انوان سے ان کا ایک مجموعہ انیس سو انتر میں لاہور سے شائع ہوا جس میں پندرہ افثانیں موجود تھے رنگ بھوم کے حوالے سے رنگ بھوم کے انوان سے ان کا ایک مجموعہ جس میں دس افثانیں شامل تھے انیس سو اس تاسی میں لاہور سے شائع ہوا اپنا اپنا جنم یہ ان کا ایک اور افثانوی مجموعہ ہے اگر ان کے ناولوں کی بات کریں تو تلاش بہاراں کیونکہ ان کا ایک بڑا مشہور ناول ہے انیس سو پچپن اور چھپن کے دوران میں یہ لکھا گیا اور انیس سو اکسٹھ میں کراچی سے شائع ہوا اور اسی سال انیس سو اکسٹھ میں ہی اس ناول کو آدم جید بھی ایوار سے نوازا گیا آتی شہ رفتہ ان کا ایک ناولٹ ہے جو کہ انیس سو اکسٹھ میں لاہور سے شائع ہوا چہرہ بچہرہ رو برو یہ انیس سو ستتر میں شائع ہوا اس ناول میں انہوں نے ایران کی مشہور بہائی خاتون قورت اللین طاہرہ کے حوالے سے بات کی ہے دشتے سوس یہ ان کا بڑا ہی مشہور ناول ہے تینے سو پر مشتمل یہ ناول تاریخی ناول ہے انیس سو تیریاسی میں یہ شائع ہوا اور اس کے علاوہ روحی کے عنوان سے ایک ناولٹ ہے انیس سو ستر میں لاہور سے شائع ہوا اور جوب کی رات یہ بھی ان کا ایک مشہور افثانہ ہے اسی طرح ان کے مشہور افثانوں میں خالی گھر کیسری توتہ کہانی امر بیل جنو پرور ان کے مشہور افثانوں میں اور علامتی افثانوں میں شامل ہے شکریہ